بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے آنے والی بیوئر سے خزاج کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہم نوول پڑھے تھے لال حویلی آگے بڑھتے ہیں نوول کی طرف یہ بھی کو سہر جب سے کمرے میں آئی تھی انسو بہا رہی تھی وہ بہت کم زیادہ تھی اس کے ذہن میں سلار اور مومنہ کو لے کر بہت کچھل رہا تھا وہ ان دونوں سلار کا خود سے بڑا رفیہ تختیں کی وجہ مومنہ کو سمجھ رہی تھی سب سے بڑھ کر اسے جس چیز کا غم تھا وہ تھا سلار کا تھپڑ کم از کم اسے سب کے سامنے ہاتھ تو نہیں اٹھانا چاہیئے تھا بہت برے ہیں آپ شاہ میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی وہ دل میں ہی اس سے مخاطب ہوئی تھی اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی نازک سی گال ہلکی ہلکی سون چکی تھی اسے کمرے میں آئے گھنٹا ہو چکا تھا مگر ابھی تک سلار کمرے میں نہیں آیا تھا سہر کا دل کا راتہ چیخ چیخ کا روئے جب رو رو کر اس کا سانس پھول گیا اور ہچکیاں بن گئی تو وہ بیٹ سے اٹھی پہلے اس کی نظر گھڑی پر گئی جو رات کے آٹھ بجا رہی تھی سہر کو پھر سے رونا نہیں لگا مگر وہ ضبط کر دی واشن گئی شاور لے کر کپڑے بدلے تو اس نے خود کو کچھ فریش محسوس کیا سٹریس میں کافی حد تک کمی آئی تھی اس سے بھوک کا حساس ہوا تو پھوراں اس نے پیٹ پر ہاتھ پڑ گئے وہ اس حساس سے ہی خود با خود مسکرا دی تھی سہر نے دوبٹہ اچھے سے اپنے گرل پیٹا اور کمرے سے نکلی تب اس سے معمول کے براکس سامنے والے روم سے شور کی آواز آئی یہ کمرہ یہ کمرہ تو بند ہی رہتا تھا ایک بیٹروم تھائی جو صرف خاص ترین مہمانوں کے لیے ہی کھلتا تھا سہر کو حیرت ہوئی یہاں کون ہے وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر سر جھٹکتی سیڑھیوں سے نیچے آئی لاؤنج میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا سہر کچن میری تو حلیمہ تیزی سے استقائی اور کرسی گسیٹ کر اس کے آگے کی چھوٹی بی بی آ پیٹھیں جبتہ کیا چاہیے آپ کو وہ احترام سے بولی تو سہر نے اسے کھانا گرم کرنے کو کہا حلیمہ نے فٹ سے بریانی کباب رہی تھا سیلڈ کورما اور گرما گرم نانت اس کے سامنے رکھے تو سہر کی بھوک مزید جاگ اٹھی اس نے پلیٹ میں بریانی لی اور ساتھ ایک کباب لیا میں روم میں ہی کھاؤں گی اب باقی چیزیں سمیت لیں تو کہتی لے کر پلیٹ لے کر اٹھ گئی اور اوپر کی طرف چلی گئی تو حلیمہ نے کھانا سمیت لیا سلار لنچ کے بعد سہر کے پاس جانا چاہتا تھا مگر اس کے ایک دوست کے کال آگئی تھی وہ مردان کھانے میں آ چکا ہے تو سلار کو ارجن جانا پڑا دوسری طرف واقعی سب اس وقت مومنہ کا دل بہلا رہی تھی تاکہ وہ ان سب کے ساتھ فرینک ہو سکے ہانیا عمر کو بھی اسی کے کمرے میں لے آئی تھی عمر اب بیٹ پر بیٹ پر شوک سے اور شوک نظروں سے اس نئی آنے والی کو دیکھ رہا تھا بیٹا پسند کریں آپ کو کیا چاہیے آچھی آرڈر کر دیں گے سب کچھ تاکہ جلد ریسیب ہو جائے نوشا اسے کنفیوز سا دیکھتے ہوئے وہ پیار سے بولی تھی کافی تیر سے ہانیا اسے برینڈ کی ویب سائٹ دکھا رہی تھی لیکن مومنہ خاموشی سے بیٹھی تھی ہانیا آپ یوں کریں خود ہی کچھ ریسے سے چیز کر لیں اور میک اپ اور جولری آرڈر کر دیں جب یہ بہتر فیل کریں گے تب خود کر لیا کریں گی سب کچھ نادیشا نے سنجیدی سے کہا تو ہانیا نے سر کلا اور اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کرنے لگی مومنہ اب پیار سے عمر کو دیکھ رہی تھی جو چھوٹا سرخ اور سفید رنگ کا بھالو ہی لگ رہا تھا بے شک وہ حبیلی والوں سے ہی حسن چورا کر لیا تھا نانو کا بچہ کیا کر رہا ہے بھوشا اس کے پاس آئی اور اسے پہوں میں اٹھا کر محبت سے بولی بابا وہ ہمیشہ کی طرح عمر نے انہیں اپنی طلب سے اگہ کیا تھا اس کے عادتی رات ہوتے ہی اسے امان شاہ اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا بابا تو باہر گئے ہیں بیٹا عمر کے لئے ٹوئیز لینے ہیں نادیشا نے اسے بہلایا مگر کب تک ہی بہلا پاتی پندرہ منٹ ہی بابا مشکل ان سب کی باتوں میں آیا پندرہ منٹ بعد عمر نے رونا شروع کیا تو وہ چاروں ہی بخلا آ گئی تھی حانیہ تیزی سے اٹھتی اس تک آئی اور اسے نور شاہ سے لے کر خود سے لگایا عمر میرے جان بابا بس آنے والے ہیں آئیں ہم کال کرتے ہیں انہیں حانیہ اسے خود سے لگاتی کمرے سے نکل گئی تو نادیشا نے گہرا سانت لیا آ جائیں آپ دونے بھی نیچے چائے پیتے ہیں نادیشا نے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھیں بابی سہر کو دیکھ لیں ایک دفعہ پہر سے باہر آئی نہیں ہے تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی اس کی اور سلار نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا تو مزید دکھی ہوگی نادیشا اس کے کمرے کی طرف دیکھتی بولی تو نادیشا نے اس بات میں سریلایا ہم آپ دونے نیچے جائیں میں انہیں دیکھتی ہوں نو کھانے کا بھی دیکھ لینا بہت سا ہی لوگ آنے ہی والے ہیں نادیشا کی بات پر نوشا نے اس بات میں سریلایا اور مہمنا کا ہاتھ تھام کر چلی گئے مہمنا نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکی سلار سے لڑ رہی تھی اور سلار نے اس پر اسے تھپڑ مار دیا تھا مہمنا کو دکھ ہوا تھا کہ سلار کو مارنا نہیں چاہیے تھا اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں جبکہ باقی سب اسے ملی تھی بہت محبت سے نادیشا نے اسے اپنے سارے خاندان کا بھی تعرف کروا دیا تھا سہر آرام سے کھانا کھا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی سلار تو دستک دیتا نہیں تھا اس لئے سہر جانتی تھی وہ نہیں آیا ہے آ جائیں اس نے تھوڑی بھلند آواز میں کہا تو نادیشا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اسے کھانا کھتے دے کر انہیں کچھ تسلی ہوئی یعنی وہ اتنی لاپروا نہیں تھی اپنی ذات کو لے کر شاباش اچھی بات ہے میری بیٹی خود کھانا کھا رہی ہے آج نادیشا اس کے قریب آتی اس کا ماتھا چونکر بولی تو خود اس کے قریب ہی آ پیٹھی سہر نے انہیں دیکھ کر پیٹ سائٹ پر رکھی اب بھی نہ آتی آپ میرے پاس خدا مانگو زید رندی ہوئے آواز میں بولی تو نادیشا دروازہ تھی سہر میری گوڑیا مجھے تو آنا ہی تھا آپ کے پاس یعنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہو انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا سہر کے پاس چانتی بھی تھی کہ اس کے دل کتنا جلدی ٹوٹ جاتا ہے بابا سہی نے بیجا ہوگا مجھے سمجھا کر آئیں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا تو دکھی بہت ہی اسی لئے خود ہی پلے جا رہی تھی نہیں بیچے آپ کے بابا تو گھر میں ہی نہیں ہے سہر گوڑیا خلطی آپ کی ہے سوچے ذرا سوچے سمجھے بغیر آپ نے اتنی بڑی بات سلار کو کہہ دی یہ غصہ تو آتا ہے تو کیا پیار آتا آپ پر نادیشا نے بھی محبت سے سے سمجھایا تو اس نے نامانکو سے انہیں دیکھا اور آپ نے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ سلار کمرے میں دیر سے آتے ہیں کیا رات کو باہی رکھتے ہیں آپ مجھے بتا دیتی تو میں آپ کے بابا سے بات کرتی اور سلار سے پوچھتے آپ نے کیوں اتنا پریشان لکھا خود کو وہ اس کے بعد چہرے سے ہٹھاتے فکر مندی سے بولی مہرے انہیں میں اچھی نہیں لگتی وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے وہ بچوں جیسے انداز میں بولی تو نادیشا کا دل کے سر پیٹ لیں انہوں نے سہر کو تنگ آ کر سہر کو ساری حقیقت بتائی تسہر کا مکھلا کا گھلا رہ گیا آپ نے خواہ مکھا ہی نہیں اتنا بول دیا نادیشا اسے ڈپٹ کر بولی اب سلار کو بھی سوری بولنا ہے آپ نے اور مومنا سے بھی دوسری کرنی ہے وہ بہت اچھی ہیں نادیشا اسے سمجھا کر کھڑی ہوئی پیچھے وہ اپنے کی سلار جیسے ہی کمرے میں داخل ہو آخالی کمرے اسے مو چڑھا رہا تھا اسے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ امیشی کی طرح کمرے صاحب کے کمرے بھی ہجرت کر چکی ہے وہ تن فن کرتا کمرے سے نکلا وہ ان کے صاحب کا کمرے میں گیا تو وہ کمرہ بھی خالی تھا سلار واپس اپنے روم میں آیا تو سہر واش روم کے دروازہ بند کر رہی تھی یعنی وہ واش روم نہیں تھی سلار نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اس تک آیا ام سوری مجھے ہاتھ نہیں اٹھا اچھنا چاہیے تھا اپنے بیوی پر اس نے زبردستی اسے خود سے لگا کر اس کے کانوے سرگوشی کی تھی مگر سہر شد ماننے کے مون میں نہیں تھی اس نے سلار کی دور جھٹکا اور ٹریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی اب وہ موسچرائیزر اٹھا کر ہاتھوں پر لگا رہی تھی اور سلار بیویسی سے اسے دیکھ رہا تھا اگر غلطی اس کی اپنی نہ ہوتی تو اب تک سہر کے خوش ٹکانے لگا چکا ہوتا سلار نے دوبارہ قدر اسی کی طرف بڑھائے اس نے دونوں ہاتھ سہر کے پہلوں میں رکھے اور اس کی کمر خود سے لگائی کب تک کیوں ستا ہوگی مجھے اس نے محبت بلے لہجے میں سوال کیا تو سہر نے نم آنکھوں سے شیشے میں سے اسے دیکھا تھا پل کے لئے دونوں کی نظریں ملی لیکن وہ فوراں سے ہی نظریں جھپا گئی میں جانتی ہوں میری غلطی بھی ہے مجھے یوں نہیں بولنا چاہیے تھا مگر آپ نے سب کے سامنے مجھے دھپٹ مارنے کر مجھے میری اوقات پل میں ذہن نشین کروا دی اس کے لئے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں وہ عزیت بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو سہر نے اس کا روح پتل دے سے خود سے لگایا میری جان میں سرم شار ہوں اپنی حرکت پر میں کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا آپ پر مگر پتہ نہیں کیسے مجھے اس وقت بہت غصہ آ گیا اور میں کٹرولی نہیں کر پایا سہر نے محبت سے وضاہ دی تھی مگر سہر اب اچانا اس کے سینے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی سالار بھی چاہتا تھا وہ اپنے اتنے سارے دنوں کا غبار نکال لے اس لئے خموشی سے بس اس کے کمر تھپ تھپ آتے اسے پر سکون کرنے کی کوشش کرنے لگا آپ بہت برے ہیں شاہ بہت رول آیا آپ نے مجھے ان دنوں بلکل خیال نہیں کیا آپ نے میرا میں روتی رہتی تھی اور آپ صرف مجھے خموش بھی نہیں کرواتے تھے ساری رات میں سے سکتے ہوئے غزار دی تھی اور آپ آپ پر سکون ہو کر سو جاتے تھے صبح بھی آپ میری طرف دیکھے بغیر جو اپر جاتے رہے آپ جانتے ہیں کسی کو بھی نہیں بتایا میں نے آپ کے آپ مرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں میں نے صرف خود تک ہی رکھا سب پوچھتے تھے آپ کیوں دعا ساں مگر میں بات ٹال دیتی تھی مجھے لگا آپ مجھے بنائیں گے مجھے بات کریں گے مجھے پیار کریں گے مگر آپ نے نہیں کیا سینے پر شرٹ کی مٹھیوں میں جگڑتی تڑپتی بھی بولی تھی سلانیہ زیہ سے ہونٹ دانتوں تلے دبایا سوری کر رہا ہونا جانا آئی نو ان دنوں بہت اداس رہی تم میری وجہ سے لیکن اس رات منانے ہی مالا تھا کہ میں تمہیں جب تمہیں ہانیا کے روم میں چلی گئی تھی پھر میں تمہیں ان کے روم سے لایا تب بھی تم روتی رہی تم نے مجھ سے بات نہیں کی تم جو غصہ آگیا اور میں سو گیا لیکن سہر میری جان تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مصروف تھا پچھلے دنوں میں انہیں دو کیسے جل رہے تھے اور ساتھ ساتھ مومنہ کا بھی مسئلہ دیکھنا تھا میں سارا دن اپس میں بیزی ہوتا تھا اور گھر جا کر اپنی جان کے ساتھ وغصہ آ رہوں گا یہ سوچ کر ہی میری ساری تکان دور ہو جائے گی لیکن گھر آتا تو تم مجھ سے بات نہیں کرتی یا روتی ہوئی یا سوئی ہوئی ملتی تھی میں جانتا ہوں ہم دنوں ہی بس ہم سے یہاں ہوئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں دونوں ہی اپنے دماغ میں جنگ لڑتے رہے اگر ہم پہلے ہی بات کلیر کر لیتے تو یقیناً آج چوہ وہ نہیں ہوتا خیر آپ بس کرو یہ بات اب یہی ختم میں نہیں چاہتا میری جانب زید رو رو کر اپنی طبیت خراب کرے اور میری بیوی کو تنگ کرے سلار نے اسے خود سے تھوڑا دھور کرتی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے محبت اور تفصیل سے اسے سب کچھ سمجھایا تو ساہر بھی بات کو سمجھتی ہوئی خموش ہوئی مہین سلار کی آخری بات پر وہ سرخ ہوئی تھی سلار نے اسے بازووں میں بھرا اور بیٹ تکلایا پھر پیچھے ہو کر اپنی شرٹ اتار کر دھور پھینکی وہ بیٹ پر ایک گھٹنا رکھتا اس پر مکمل ہاوی ہوا تو ساہر نے بکھلا کر دون ہاتھ اس کے سینے پر اگے اسے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی ابھی کچھ نہیں کرنا جا رہا تھا جانتا ہوں ٹینر کرنا ہی ہے ابھی صرف چند پر خود کو محسوس کرنے دو تاکہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے پھر رات تو اپنی ہی ہے اچھے سے سکون حاصل کروں گا وہ بائنی خیزی سے بولا تو ساہر کی پلکیں جھک گئیں سلار نے نرمی سے ہونٹ اس کی انکھوں پر رکھتے انہیں عقیدے سے چوبنا شروع کیا تو ساہر کے وجود میں بھی سکون ہے سرائیت کر گیا سلار کے گوست آخر جب بڑھنے لگی تو ساہر نے چہرہ موڑ لیا چلے نیچے سب ویٹ کر رہے ہوں گے وہ بہی سانسوں کو ساتھ مشکل سے ہی بولی تھی سلار نے اس کے سرخ ہوئے بھیگے ہونٹوں کو دیکھا جنہیں گوشتے میں وہ تھوڑا سا زخمی کر گیا تھا پھر اس نے ساہر کا چہرہ پکڑ کر سیدھا کیا اور اس دفعہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے ایک محبت اور نرمی بھرا بوسا لے کر وہ پیچھے ہو گیا تو ساہر جلی سے اس کے نیچے سے اٹھی کھلیا ٹھیک کر اپنا تب تب میں شاور لے لوں ساتھ نیچے چلیں گے سلار اس کی بکھری شرٹ بالوں اور الجیوئی سانسوں پر چوٹ کرتا ہوا ساہر نے گھور کر اسے دیکھا کھلیا ٹھیک کر خراب خود کر لیتی ہے ٹھیک کروں میں وہ اس کی نکل اتارتے ہوئے بڑھ بڑھائی مگر جان تو تب نکلی جب سلار شاہ پیچھے پلٹا وہ اس کی گھور افشاہ سن کر مسکراہت دباتا مورا اور اس تک کھول کر دیکھا کیا کہا سرا پھر سے کہنا وہ روپ سے بولا جت سہنے کا بھرا کرنے زرے چکا لی وہ میں کہہ رہی تھی چلدی کریں ہمیں دیر ہو رہی ہے اس نے جٹ سے جھوٹ کڑا تو سلار نے اپنے روچکا کر اسے دیکھا پوشنم میں گھس گیا کپڑے نکال کر بیٹ پر رکھو میرے وہ دروازہ بند ہوتے ہوئے پوشنم سے اس کا حکم کیا سہنے گھور کر پوشنم کے بندروازے کو دیکھا بیٹ پر رکھو یہ نہیں کہ بندہ ساتھ لے کر جاتا ہے کپڑے پیشن بھی تو ہر جگہ دکھانے ضروری ہے نا وہ پھر سے خود سے باتیں کرتی ہو ٹھوٹ ہر ہمارے سے اس کے سیمپل سے وائٹ پول کی ٹی شٹ اور بلو جینز نکال کر بیٹ پر رکھی اب میں کیا کروں یہ تو کپڑوں کے بغیر ہی باہر آ جائیں گے مجھے تنگ کرنے میں نیچے چلی جاتی ہوں کہوں گے ہانی آپی نے بلایا تھا وہ خود ہی اپنی باتوں کا حل گھونتی پر سکون ہوتی مسکرائی ابھی اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائی تھی کہ وائشنم سے پھر روب آواز آئی تھی خبردار خون سے باہر نکلی تو سالار کی سخت آواز پر وہ مو بنا تھی سوفے پر بیٹ گئی اب وہ سو سوچ کر کپ رائی تھی کہ سالار اسے تنگ کرنے والا ہے دس منہ بعد جب وہ وائشنم کا دروازہ کھولا تو سالار نے جلدی سے آنکھیں میچ لی سالار اسے کبوتر کی طرح آنکھیں بل کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے اس نے وائٹ ٹاول باندھ رکھا تھا اور اس کے خیال سے اب سہر کو شرمانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ سالار یوں ہی باہر نہیں آیا تھا درکھوک لڑکی اس نے کہہ کر نظریں سہر سے پھیلی پھر سالار شاہ نے بے شرمی کی اندہ ملسال قائم کرتے کپڑے وہیں بیٹ روم میں ہی پہنے کیونکہ اسے یقینت ہے اس کی بیوی اب آنکھیں ہرگز نہیں کھولے گی اور ہوا بھی یہی تھا سہر سٹل آنکھیں میچ کر بیٹی تھی سالار نے کپڑے پہن کر اسے دیکھا پھر گلٹ آور بیٹ پر پھینکتا اس تک آیا صوفے پر دونوں ہاتھ رکھے جھک کر سہر کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے اب نیچے جانے کا ارادہ ہے میرے بیبی کا یا شروع کرو بے پاک سرگوشی پر سہر نے چلی سے آنکھیں کھولی اور اسے پیچھے کرتی خود بھی تیزی سے اٹھی تھی جبکہ سالار نے اس کی پھورتی پر گھور کر اسے دیکھا میڈم شاید آپ بھول جاتی ہیں کہ میری امانت آپ کے پاس ہے سالار نے اسے یاد دلائے تو وہ سر جھکا گئی تو اس طرح تک نہیں کیا کرے مجھے بھاگنے ہی پڑے اور ہانسی ہو کر بجتے سالار مسکرا دیا اس تک آیا اور اس کے کمار میں بازر ڈھال کر اسے خود سے لگا کر لمبی سانس لی کریکٹیو سینسز ہم نہیں کرتا تیار کرتا ہوں تو میں اسے سنجید کی سے کہا تو سہر نے فقط سر ہی لیا لیکن دھبیس کی نظر بیٹ پر گھیلے ٹاول پر گئی تو سہر نے غصے سے سالار سے خود کو ازاد کروایا شاہ آپ کو کتنی دفعہ سمجھو ہے میں نے مجھے نہیں پسند بیٹ پر گلے ٹاول رکھنا تو آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ٹاول اٹھا کر واشنوم کی طرف بڑھی اور ساتھ ہی ایک دفعہ پھر سالار شاہ کو اس کے غلطی کا احساس دلانا چاہا ہم تمہیں تک کچھ بھی نہیں پسند وہ آہستہ سے بولا پھر کچھ مزید وقت ضائع کرنے کے بعد وہ دنوں نیچے آئے تھے لانٹ میں سب موجود تھے اور انہیں ساتھ دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا لار خود ایک سوفے پر بیٹھا اور اسے بھی ساتھ بٹھا لیا تب ہی سہر کی نظر امان کی گود میں بیٹھے عمر پر گئے تو اسے اٹھانا چاہا مگر سالار نے آنکھوں میں نہ جانے کا اشارہ کیا کہ وہیں بیٹھی رہ گئی وہ دوپہر سے عمر سے نہیں ملی تھی اور اب اسے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا وہ اپنے بھالو کو اپنی گود میں بھرنا چاہتی تھی سہر بیٹا ادھر آئے نادیہ شاہ نے سہر کے اوپ پکارا تو اس نے ان کی جانب دیکھا ان کے پاس مومنہ بھی سر جھکا کر بیٹھی تھی سہر کو اپنی باتیں یاد آئی تو شرمی دی ہوئی کیا اس طرح اس محصول سے لڑکی پر اتنی باتیں کر دی تھی جب پہلے اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی اس دفعہ سالار نے بھی سہر کو نہیں رکا تو وہ آہستہ سے اٹھ کر مومنہ کو دوسری طرف آب بیٹھی یہ مومنہ ہے آج سے یہ آپ کی بہن ہے مومنہ کی سہر ہیں سالار کی بیوی اور آپ کی بہن مجھے امید ہے آپ دونوں جلدی ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گی نادیہ شاہ مسکرا کر بلیتے تھے دونوں نے اس بات بھی سر ہی لیا تھا آپ دونوں باتیں کریں میں بھابی اور ہانیہ کو دیکھ لوں کھانا تیار ہو گیا ہے شاید نادیہ شاہ کے اٹھتے ہی سہر نے مومنہ کی جانب دیکھا ایم سوری میں نے آپ کیوں کہا خود رسل مجھ سے وہ سا پرداش نہیں ہوتا مجھے ایسا نہیں بولنا نہیں سوکے میں جو برا نہیں لگا آپ کا یہ سب کہنا آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا خیر ہمیں بری یادیں بھول جانی چاہیے مومنہ سمجھ داری سے بولتا ہے سہر نے اس بات میں ساری لیا آپ کو کیسا لگا سب سے مل کر مطلب عمر آغاز آئیں ہانیا آپ بھی مورے سب سے بات ہوئی آپ کی سہر نے تجسل سے پوچھا تو مومنہ مسکر آئی ہم سب بہت اچھے ہیں اور رمائے بہت اچھے لگے مجھے کتی کیوٹ ہے نا اہ ہاں یاد آیا مورے بتا رہی تھی آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں آپ بہت خوش ہوں گی نا مومنہ کا بہت جلد ہی لگا تھا سہر سے وہ اب بغیر کسی چیزے کس سے باتیں کرنے لگی تو سہر کو بھی اچھا لگا تھا اس کی آخری بات پر سہر شرم سے لال ٹماٹر ہوئی ہم خوش بھی ہوں اور دھرفس بھی سہر مسکر آ کر جھکی نظروں سے بولی تو مومنہ مسکراہت دبا گی تب ہی سلار شاہ کی نظر اپنی زنگی اوپر پڑی اسے یوں چہرہ جھکا کر شرماتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا یعنی وہ صرف اس سے نہیں شرماتی تھی سب سے ہی شرماتی تھی آ جائیں سب ٹیپر پر کھانا لگا دیا ہے تب ہی نوشاہ نے آ کر سب کو آگا کیا تو سب ہی اٹھے گھڑے ہوئے سہر نے اٹھ کر مومنہ کا ہاتھ تھام گیا تو اس کے ہمراہ چلنے لگی سلار کے ساتھ والی اس چہر پر سہر بیٹھی اور اس کے ساتھ مومنہ بیٹھی تھی ایسا کیا کہا مومنہ نے جس پر آپ بلش کر رہی تھی سلار نے ایسا آواز میں سوال کیا تو سہر دبارہ سے شرماتی وہ پوچھ رہی تھی میں بی بی کے لئے خوش ہوں سہر کے جواب پر سلار مسکراہ تو تم نے انہیں بتائے کہ ہمارا ارادہ یہ خوشی پندرہ بیس دفعہ لینے کا ہے سلار شاہ شرارت سے بولا تو مگر سہر جو کھانا کھائی تھی اس کھانے والا ہلک میں ہی اٹکا تھا وہ بری طرح کھاسے لگی تو سب پریشان ہو گئے سلار نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبے سے لگاتے اس کے کمر سے لائی تو سہر کی ہلت کو سمبلی سہر احتیاط سے کھائیں بیٹا امار نے پیار سے کہا سہر نے اس بات میں سر ہی لیا جبکہ اتنا کھانے کی وجہ سے آنکر نم ہو چکی تھی لگتا ہے حضب نہیں ہوا ہی نے سلار نے بہت معنی خیزی سے بولا تھا سہر نے اس کے پیٹ پر کونی مائیتے سلار نے کھور کر اسے دیکھا جو کرنا ہے کرلو اور ڈاللی رات کو سارے پدھے گن گن کے لوں گا سلار نے دوبارہ اس کی سانسے اٹکائی تھی پھر اسی طرح سلار کی نوک شک پر بمشیلی اس نے چند نمالے لیے اور یہ کہتے ہوئے ہاتھ رو گیا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے تین سال بعد آج کا دن ایک الگی رونا کر چمک اپنے ساتھ لائے تھا لال حویلی میں آج معمول سے زیادہ گہمہ گہمی تھی کیونکہ آج مومنہ کا نکاح تھا سلار کا ایک دوست جس کا نام تابش تھا وہ سلار سے کوئی کام ہونے کی وجہ سے ایک دن حویلی آیا تھا سلار کی دوستی اسے بہت گہری تھی اور وہ اسلام آباد رہائش پذیر تھا اور بزنس میں اس کا نام بہت مشہور تھا تابش اباسی واپسی پر جب اپنی گاڑی کی طرف گیا تو اس کی نظر ایک مومی گھڑیا پر گئی تھی جو لون میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی تابش کو پہلی نظر میں ہی شاید محبت ہوئی تھی کہ اس نے فورا نہیں سلار سے اس کے بارے میں بات کی کہ وہ کون ہے سلار کو اس کی بات پر کچھ پسند نہیں آئی تھی کہ تابش نے اس کے گھر کی عورت کی طرف دیکھا بھی کیسے مگر جب اس کی خواہش کا علم سلار کو ہوا تو وہ قدرے تھنڈا ہوا تھا مومنہ کا ماضی ہرگز نہیں چھپایا تھا مگر تابش کا کہنا تھا اسے محبت اس کی ذات سے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں سلار نے جب امان شاہ مراد شاہ سلمان شاہ اور آغسین سے بات کی تو ان سب کو خوشی ہوئی تھی اس بات سے سلار تھوڑا پریشان تو مومنہ کو لے کر کیونکہ وہ جانتا تھا وہ قبول نہیں کر پائے گی یہ سب سلار نے خواتین سے بات کی تو سب نے پیار اور محبت سے اسے سمجھایا کہ تابش بہت اچھا لڑکا ہے اور اسے اس کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور سب سے بڑی بات اس نے خود کہا ہے کہ وہ مومنہ کو پسند کرتا ہے مومنہ ماننے میں ہی نہیں آ رہی تھی اسے خوف جو مردوں سے آتا تھا وہ کسی دور کم نہیں ہو سکا تھا بہت مشکلوں سے اسے سب نے مل کر منایا تھا تابش کی فیملی میں صرف اس کی ماں ہی تھی جو بہت نرم دل اور مزاج خاتون تھی دو دفعہ مومنہ سے مل کر بھی گئی تھی سہر ہانیا مومنہ کے لئے بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اب یہ خوشیاں تیزاب کرتی تھی سہر اور ہانیا صبح سے اپنے رونے رو رہی تھی کیونکہ ان کی آفتوں سے ان کے ناک میں دمکہ رکھا تھا سہر کو اللہ نے بہت خوبصورت بیٹی سے بہت زیادہ جب دو سال کی ہے جس کا نام علیزے رکھا تھا انہوں نے علیزے کے بعد سلال نے سہر کا کافی وقت ساتھ دیا تھا اور اب سہر کو دوبارہ پریگنٹ ہونے وے چار ماہ ہو چکے تھے جبکہ امان نے ہانیا کی پچھلی دفعہ کی حالت کے پیشے نظر دوبارہ اس پر کوئی مشکل نہیں رہی تھی اس لئے اس کے پاس عمر ہی تھا جو اب ساڑھے تین سال کا ہو چکا تھا سب ہی اپنی زندگیوں میں بہت خوشیال تھے بچوں کی وجہ سے حفیلی میں بہت رونک رہنے لگی تھی اتنے عرصے میں سالار نے بہت کوشش کی تھی کہ مومنہ پڑھائی شروع کر لیں مگر اس کا کہنا تھا اب اس کے خواہش نہیں رہی تو سالار نے بھی زیادہ زور نہیں دیا تھا سہر کی اپنی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی ساتھ نکاح کی تیاریاں بھی تھی اور ساتھ ساتھ علیزے کی بھی وہ بھی سنبھالنا پڑھ رہا تھا علیزے کی عادتی کہ وہ سہر سے پل کو بھی دور نہیں ہوتی تھی چاہے پھر سب اسے کتنا ہی کیوں نہ بہلالے ہاں اگر سالار شاہ سے فرق دیتا تب علیزے ماں کو چھوڑ کر بابا کو چپک جاتی تھی سالار کو اندازہ تھا سہر کی حالت کا مگر آج مردان خانے میں بہت مہمان تھے تو اسے وہاں رہنا پڑھ رہا تھا وہ دو تین دفعہ سہر کو کال کر کے کہہ چکا تھا کہ علیزے کو نادیہ شاہ کے پاس بھی جوا دو اور کچھ ریسٹ کر لو یہ علیزے کو سلا دو مگر اس کا کہنا تھا وہ آج آرام نہیں کر سکتی کام بہت ہے اور علیزے کو سلانے کی بہت کوشش کر چکی ہے مگر وہ سو نہیں رہی دوسری طرف عمر کو امان کے پاس جانا تھا خانیہ نے ملازم کے ہاتھ اسے مردان خانے بچوایا پھر اسے ماما کے پاس جانا تھا اسے ماں پاپ دونوں ایک ہی جگہ چاہیے تھے جو فیلحال مشکل تھا خانیہ اسے کافی دیر سے بھیلا رہی تھی ایک تو علیزے عمر کی بلکل نہیں بنتی تھی کہ انہیں ساتھ چھوڑ دیا جائے اب بھی سب خواتین مومنہ کے پاس موجود تھی کیونکہ وہ بہت جھپرائی ہوئی تھی اب اس کے نارمل کرنے میں لگی ہوئی تھی مگر ان دونوں بچوں نے سکون برباد کر رہا تھا ان دونوں کو ہوا کیا ہے نادیہ شاہ نے سہر اور خانیوں کو الوچتے دیکھ کر سوال کیا تو دونوں نے ہی اکتا کر سر اٹھایا پتہ نہیں مورے یہ کہتی ہے میں اسے اٹھا کر گھوموں ایک تو اتنے کام ہے مجھے ساتھ یہ اتنی ہیلڈی بھی ہے مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی سہر روحانسی ہو کر بولی تو نور اور نادیہ شاہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا پہلے اس کی طبعہ صبحوں سے خراب تھی پھر علیزہ کا تنگ کرنا جبکہ ہانیا خموشی رہی کیونکہ اس کے بیٹے کا مسئلہ سب ہی جانتے تھے کیونکہ یہ عمر کی پیدہ شیب مرض تھا اچھا آپ دونوں پریشان نہیں ہوں میں سلار اور رمان کو کال کر کے بلاتی ہوں وہ خود سبال لیں گے اپنے بچوں کو یہ صرف آپ دونوں کی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں نور بیگم نے حال نکالا تو دونوں نے ہی سکھ کا سانس دیا بی بی جی تابر صاحب کی ملازمہ آئی ہیں نیچے مومنہ بی بی کا سمان لے کر تب ہی ملازمہ عدب سے آ کر بولی تو سب نے علج کر اسے دیکھا آپ ہی نے چائف گرہ پلائیں ہم آتے ہیں نیچے نادیہ شاہ کے جواب پر ملازمہ چلی گئی دونوں آ رہے ہیں تو بچے وہ سنبھال لیں گے اب وقت کم رہ گیا ہے آپ دونوں مومنہ کو تیار کر دیں ہم سمان اوپر پیچھوا دیتی ہیں انہیں تیار کر کے خود بھی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جائیں نادیہ شاہ مومنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہیلایا پھر وہ دونوں نیچے چلیں گے تو مومنہ نے کب سے روکے آن صبح ہانے شروع کیے تھے ماما آنی لوگ کیوں لائیں ہیں عمر اسے روتے دیکھ کر ہانیہ سے بولا مگر ہانیہ سے بیٹ پر بٹا کر خود مومنہ کے پاس آئی جو سوفے پر بیٹھی رو رہی تھی سہر بھی علیزہ کو لیتی اس کے پاس آئی مجھے نہیں کرنا نکاح میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی وہ مجھے ڈیزارف نہیں کرتے مجھے ہرہ خاتم میں چھپے روتی ہوئی بولی تو ہانیہ نے اسے خود سے لگایا مومنہ میں جان اب کی وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہیں ہوں گی اور آپ کیوں بھی لوجہ پر ریشان ہو رہی ہیں سلاللالہ نے خود مورے کو بتایا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں انہوں نے خود سلاللالہ سے بات کری کہ وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہانیہ نے تفصیل سے اسے سمجھا سہر نے بھی اس کے آنسو ساکھیے مگر وہ تھم ہی نہیں رہے تھے اب بھی وہ دونوں اسے سمجھا ریندیشپ دستک دیکھ کر امان اور سلاللہ کمرے میں داخل ہوئے دونوں بیویز اپنے اپنے بابا کو دیکھ کر اچھلے تھے مگر ان دونوں کا دھیان اپنی بیویوں کے درمیان بیٹھی مومنہ پر تھا جو رو رہی تھی مگر انہیں دیکھ کر اس نے آنکھیں صاف کر لی کیا ہوا ہے انہیں آمنہ نے ہانیہ سے سوال کیا تو اس نے ایک مجھے اس سے دیکھا جس نے نفی میں سلیلاتے سے منا کیا تھا بتانے پر وہ شپی نکاح نہیں کرنا چاہتی ہانیہ کے جواب پر امان اور سلیل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا وہ دونوں مومنہ کی جانی بڑے اور ہانیہ اور سہر سے نے اٹھ کر بچوں کو سنبھالا جو ان کے پاس جانا چاہ رہے تھے مومنہ بچے رونے کے پیجے سکون اور ڈرے بغیر بتائیں کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ نے کہا سلیل سے تھوڑے سے فاسے پر ویٹھا بولا تو ہانیہ نے نمانکھو سے اسے دیکھا وہ وہ کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں جب انہیں پاتا چلے گا تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے ایک دفعہ پھر دھتکاری جاؤں گی میں وہ دکھی ہوتی بولی اور آپ سے کس نے کہا کہ تابش کچھ نہیں جانتے آپ کے بارے میں بچے میں انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں انہیں کوئی وصلہ نہیں ہے آپ سے پکٹیا سوچ کے مالک نہیں ہے وہ جانتے ہیں آپ بے قصور تھی ان سب میں اور مومنہ ہم سب کچھ تہہ کر چکے ہیں بچے اب ہم اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتے ہاں شادی کے بعد انہوں نے آپ سے کچھ بھی خلط کہا تو آپ ہمیں بتائیں پھر دیکھیں ہم کیا کرنا ہے سلاح شاہ سنجید کی سب لہتو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اسے لگا تھا سلاح نے سب چھپایا ہے تابش سے مگر ایسا نہیں تھا آپ ساری ٹینشن چھوڑیں آج آپ کا دن ہے آپ خوش رہیں سب خوش ہوں گے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا آپ آرام سے کریں پھر سلاح نے علیزے کو سہر کی گھوٹ سے لیا اور اسے روم میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلا گیا امان بھی ہانیہ سے عمر کو لیتا ہے روم میں چلا گیا تو وہ دونوں پھر اس کے پاس آئیں آپ بھی آپ بھی نے تیار کرنا شروع کریں میں سلاح اور علیزے کے کپڑے انکال لوں سہر کہتی ہوئی کمدے سے نکلی تو ہانیہ مسکرا کر مومنہ کو میک اپ کرنے لگی سہر روم میں آئی تو سلاح سوپے پر بیٹھا تھا جبکہ علیزے اس کی گھوٹ پر بیٹھی اسے چھوٹ چھوٹی بھاتیں کر رہی تھی سہر بھی مسکرا تھی اس کے کپڑے نکال کر بیٹھ پر رکھتی ان کے پاس سوپے پر آ بیٹھی تھک گئی ہو گئی میری جان سلاح شہر اس کے گٹ بازو پھیلائے اسے خود سے لگاتے بولا تو وہ دیوان سب مسکرا دی نہیں ٹھیک ہوں میں بس آپ کی بیٹی تھوڑا زیادہ ہی پریشان کرتی ہے مجھے اب بھی آپ تا آتے تو میں رونے لگ پڑنا تھا سہر علیزے کی طرف دیکھتی بولتے سلاح نے مسکرا کر علیزے کے پھولے پھولے گالوں پر بوسا لیا میری بیٹھی مجھے پر گئی ہے تو مطلب تنگ کرنا ہم دونوں کا ہی فیوریٹ کام ہے سلاح شرار سے بولا تو سہر اس سے دور ہوئی جانتی ہوں خیر آپ پلیس کو تیار ہو جائیں اور اسے بھی اپنے پاس رکھیں میں ابھی مومنہ کو دیکھنا ہے پھر خود بھی تیار ہونا ہے اور علیزے کو بھی کرنا ہے تو آپ کے نکرے نہیں برداشت کر سکتی ہیں سہر اٹھتی بھی بلتے سلاح نے جھٹکے سے اسے واپس کر رہا ہے آہ اسے تقلیف سے ہارڈ بیجر دونوں ہاتھ بیٹ پر رکھے تو سلاح کو احساس ہوئے اس نے تیزی سے علیزے کو نیچے رکھا اور سہر کو سیدھا کر کے اس کی کمر سے لائی سادہ پین ہو رہی ہے سلاح نے فکرمندی سے پوچھتے اس نے اس بات میں سلیل آیا ایم سوری یار خیال نہیں رہا مجھے سلاح شاہ سادہ شرمندہ ہوا تھا نہیں میں ٹھیک ہوں سہر سنبھلتی دوبارہ اٹھی تو سلاح نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا خیال سے رہنا اس نے محبت سے تنبیہ کی تو سہر نے مسکر آ کر اس بات میں سجلیا اور کمنے سے چلی گئے ڈال کم ہیئر بابا اور علیزے گیم کھیلیں گے سلاح نے اسے اٹھا کر بیٹ پر لٹایا اور بولا اس نے خوشی سے تالیاں بجائیں سلاح شاہ بھی سے دیکھ کر مسکر آیا پھر اس نے چھوکر اس کی شفاف پیشانی کا چھوم دیا اوکے گئیز یہ نوول یہیں اقتدام ہوتا ہے ہم پھر ملیں گے ایک نئے نوول کے ساتھ سفیمانی اللہ